بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نیکی شیئر کرنی ہے سٹوری ہے پوسٹ الیکشن سینیریو اور سٹوری ہے معاملات تیپا چکے سٹوری یہی ہے کہ شباز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے اور آصف علی زرداری صدر بنیں گے اس پہ اور کون کون سا اہدا کس کس کو ملے گا یہ ساری ریٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے میں تجزیہ بھی کرتا ہوں بھائی پہلے خبر دینے دیں اور مجھے پتا ہے آپ کے حصے کا بھی پتا ہے آپ کے جذبات کا اس حسات کا اس حکومت کی تشکیل کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں سب پتا ہے بہت ہی کھل کے بات کرنی ہے آج اس وجہ سے سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا وہ اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمارے وارٹر پراجیکٹس چل رہے ہیں الحمدللہ آپ کا بہت زبردست رسپانس آ رہا ہے اب کی باہر ہم وارٹر پراجیکٹ بلکہ آئندہ ہمیشہ ہی جو تجویز آئی ہے وہ تجویز میرے دل کو لگی ہے اور بہت ہی اچھی تجویز کہ جناب آپ وارٹر پراجیکٹ آئندہ مسجد کے قریب لگائیں مسجد کے دروازے پہ لگائیں تاکہ نمازی بھی پیئیں وضو بھی کریں روزہ دار بھی استعمال کریں وہ پانی اور ساتھ ہی کمیونٹی والے وہ جو اہلیان علاقہ ہیں وہ بھی وہی مسجد کے اللہ کے گھر کے دروازے سے بھر کے جائیں آپ کو ڈبل ڈبل ثواب ہوگا جناب یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے یہ بس ہم نے رمضان سے پہلے یہ پچیس سے تیس مساجد میں لگانا کیونکہ رمضان میں راشن تقسیم کرنا ہے بھائی سہر و افطار پیکنج تقسیم کرنا ہے جوتے تقسیم کرنے ہیں یتیم بچوں میں کپڑے تقسیم کرنے ہیں تو یہ وہ رمضان میں یہ والا وارٹر پاجٹ والا کام نہیں ہو سکتا یہ پھر ہم جسٹ آفٹر رمضان چرو کریں گے اور رمضان میں ہم نے دوسرے کام کرنے ہیں اور ساتھ ہی یہ اس حکومت کی جو تشکیل ہوئی ہے اب آپ اس پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے متعدد سیکنوں ہزاروں میسجز کی ہیں تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خود نون لیگ والے کہنا چاہ رہے ہیں بہت کچھ کہہ رہے ہیں بہت کچھ بتا بھی رہے ہیں بہت کچھ مجبوری بھی تو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا وہ کہہ رہا ہے اے جمہوریت تیرے انجام پہ رونا آیا بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب بنیں گے وزیر آزم زرداری صاحب بنیں گے صدر ٹھیک اچھا تبصرہ تو خیر اس پہ میں کھل کے کرتا ہوں ایک بات بتا دوں کہ جو بتایا جا رہا تھا یہ کل بھی جو بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی ہم جب حمایت کریں گے نا شباز شریف صاحب کی نون لیگ کی جب شباز شریف کو وار دیں گے تو اپنی شرائط پر دیں گے بلکل پیپلز پارٹی نے ساری اپنی شرائط منوائی ہیں اپنی شرائط پر انہیں نے وار دیا ہے اپنی شرائط پر اب مجھے نہیں پتا بہت سارے ان کے حمدارد کہہ رہے ہیں جی نون کی کیا مجبوری ہے ان کے موہ میں گھنگنیاں کیوں پڑی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ آپ ان سے پوچھیں آپ کے اپنا بہت سارے وارس ایپ گروپس بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو ان سے پوچھیں گھنگنیاں کیوں پڑی ہوئی ہیں وہ گھنگیں کیوں ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ان سے پوچھیں خیر میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بڑی جلچسپ وجہ بتاتا ہوں کہ وہ گھنگیں کیوں ہوئے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ گھنگے پن کا میں وجہ بتاتا ہوں آج ایک ایسی وجہ بتاتا ہوں آپ حیران پریشان رہ جائیں گے اور آپ عزرداری صاحب ہوں گے صدر شباز شریف صاحب ہوں گے وزیر آزم آپ کو پتہ ہے جو رسم ریت روایت رویش جو پڑھ چکی ہے تریڈیشن جو علوی صاحب نے تریڈیشن ڈالی ہے ایک ایک قدم پہ رکاوٹ ڈالنا تو پھر آپ کو پتہ ہے اب ایک دفعہ تریڈیشن پڑھ جائے تو پھر وہ رستہ کھل جاتا ہے نا نظر آ جاتی ہے گو کہ میں عزرداری صاحب کو علوی صاحب نہیں سمجھتا عزرداری صاحب ایک زیرت سیاستدان ہے کچھ بھی ہو لیکن بہرحال وہ جو بھی ہو تو وہ صدر ہوں گے اور وہ بہت ساری رولہ ڈال سکتے ہیں مختلف موقعوں پر وہ آپ کو پتہ ہے جیسے علوی صاحب ڈالتے رہے اچھا اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے جناب اس معاہدے کے تاحت کہ جو سندھ کا گورنر ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا کیونکہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی تو گورنر نون لیگ کا پنجاب میں چونکہ حکومت نون لیگ کی تو گورنر پیپلز پارٹی کا خیبر پختون خواہ میں بھی گورنر پیپلز پارٹی کا اور چونکہ خیبر پختون خواہ میں ابھی مولانا صاحب کے گورنر تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تعلقات اور بھی گھڑ بڑ کرنے کی چکر میں ہیں اور بلوچستان میں وزیراعالہ پیپلز پارٹی کا ہوگا تو گورنر نون لیگ کا ہوگا سپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا اور ڈیپٹی سپیکر پیپس پارٹی کا ہوگا اسی طرح سے چیئرمن سینرڈ پیپس پارٹی کا ہوگا تو ڈیپٹی چیئرمن وہ نون لیگ کا ہوگا آپ سمجھ آگے آپ کو حکومت بنے گی نون لیگ کی پیپس پارٹی بھی اس کو ووڈ دے گی ایم کی ایم بھی ووڈ دے گی ساتھ ہی باپ پارٹی بھی ووڈ دے گی ساتھ ہی جناب کیو لیگ بھی وارڈ جائے گی ساتھ ہی استقام استقام پاکستان پارٹی تو اس لحاظ سے تو واضح اکثریت سے بھی آگے چلے گئے ہیں بہت کامفرٹیبل ہے کیونکہ واضح اکثریت تو صرف نون اور پیپس پارٹی ان دو کو ملا دیں تو ان کی بھی واضح اکثریت بنتی ہے ایک سو چوتیس ایک سو پہتیس بند ہیں ان کے بھی بنتی ہیں تو باقی پھر ایم کے ایم کے مل جائیں سترہ اور باقی جو بینے آپ کو گنوائے ہیں وہاں سے وہاں اس جگہ سے پودے کو اٹھا کر ادھر لگاتے رہیں گی وہ تو آپ کو پتا ہے ابھی تو حکومت بنے گی ابھی تو پھر کسی ازاد کو کہیں آئیں ہم آپ کو معامل خصوصی بناتے ہیں تو قوم نہیں آئے یہ بڑی لمبی باتیں ہیں یہ ہوتا رہے گا سال سال اب پیپس پارٹی نے کہا آئینی ہوتے بھی سارے لے لیے فوراں اپنا وزیراعظم کے خط کے منتخاب ہونے کے بعد فوراں الیکشن ہوگا پریزیڈنٹ کا اسی دن ہو اگلے دن ہو جب بھی ہو ٹھیک ہو گیا پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوگا فوری طور پہ تو صدر صاحب آ جائیں گے پھر سے آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر پاکستان یعنی دوسری مرتبہ منتخاب ہو جائیں گے اچھا اسی طریقے سے باقی میں نے کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے پیپس پارٹی کو منا لیں کیونکہ یہ جو ڈیڈ لاک رہا ہے یہ جو سٹیل میٹ یہ جو رکا رہا ہے سارا سلسلہ چھے سیشن ہوئے ہیں اور کل کا سیشن منگل والا کو چھٹا سیشن تھا جو کہ ساگڈار صاحب کی ریعش گاہ پہ ہوا اور جناب جس سیشن تک چھے کے چھے سیشن تک نونلی کہتی رہی کہ جی پیپس پارٹی کابینہ کو ضرور جائیں کریں اور انہوں نے کہا ہے ہم نہیں جائیں کریں گے یہ معاملہ اس پہ رکا ہوا تھا ٹھیک ہم وہ دیں گے کچھ ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ایک سلسلہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ کل کو بلاول صاحب کہیں کہ جی ہم تو ظاہر ہے وہ آئی ایم ایف والی بات پر اتراز کریں گے وہ بجٹ والی باتوں پر اتراز کریں گے وغیرہ وغیرہ اب میں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تو کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ کل کو کچھ عرصے کے بعد بلاول صاحب الگ ہو جائے اور وہ ازادوں کو ساتھ ملا لیں اور وہ کہے جی میں حکومت بنا رہا ہوں ان پر اتراز بھی نہیں ہوگا ان کو کہیں گے کہ جناب دیکھیں وہ تو وہ کابینہ تھی وہ تو الگ تھی شباز صاحب کی ہم تو الگ بنائیں گے اور ہمارے تو الگ کابینہ کی ارکان ہوگئے اچھا اس میں دو تین باتیں اس میں بلاول صاحب کی ثواب دید نہیں ہے اس میں اون کی ثواب دید ہے سمجھ رہے ہیں میں ان کی کین کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا نا تو یہ ان کی ثواب دید ہے انورٹڈ کاماز والے ان ٹھیک انہوں نے جب چاہا کہ جی آپ شباز صاحب کو چلتا کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بلاول صاحب جب تھگ گئے انہوں نے آزادوں کو کہا کہ آپ میرے ساتھ ملیں میں آپ کو بنا دیتا ہوں وزیر آدم جب مجھے بنا دیں شباز صاحب کو فارق کرتے ہیں انہیں سادی گل بھی کوئیں گے آپ سمجھ آگئے آپ کو ٹھیک ایک بات دوسرے بات صاحب آزاد کو بیالیس بچ گئے ہیں پچاس آزادوں نے جائن کیا ہوا ہے سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈیوی ایم کو ان کو جائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا پچاس کے لگ بھگ اب پچاس ادھر ہو گئے ہیں بیالیس ادھر ہو گئے ہیں کچھ بیالیس میں اگر بیالیس نہیں جائن کیا بھی تک تو ان کے مائنڈ میں کچھ تو ہوگا نا سارا ٹھیک ہے نا اور وہ آزاد کی آزاد ہی رہ گئے ہیں اب اساملی میں ٹھیک ہے نا ان بیالیس کے مائنڈ میں بھی کچھ تو ہوگا یا تو ان بیالیس کو کسی گیم کھیلنے والے بڑی خوبصورت گیم کھیلتے ہوتے ہیں الیکشن سے لے کر انہوں نے بڑی خوبصورت گیمیں کھیلنی ہیں جنہوں نے گیم کھیلی ہے آج میں آپ ساتھ بہت ایکسکلوسیو باتیں کرنے لگاؤں اچھا اب وہ آزاد بیالیس ہیں ان کو کبھی پیپلز پارٹی اپنے ساتھ ملائے گی تو کبھی نون والے ملائیں گی نون کو یہ بھی ایج حاصل ہے کہ ان آزادوں کو انہوں نے مطلب یہ ثواب دید ہے نا ایک سنچری تک تو لے کے جا سکتے ہیں وہ کبھی نہ کو اچھا اس میں نیگیٹیو بھی ہیں اور پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں نون کے لیے میں ان سارے پوائنٹس کو ڈسکاس کرتا ہوں آج بہت کل کا ڈسکاس کرتے ہیں پازیٹیو پوائنٹس یہ بھی ہیں بھائی کہ انہوں نے کن کو ساتھ ایم کے ایم کو جو وزارتیں دینی ہیں یا جو استقام باروں کو چار پانچ دس وزارتیں جو بھی ہوں گی وہ ان کو دے دیں گے باقی تو وہ ساری وزارتیں اپنے پاس رکھیں گے اگر بیپلز پارٹی فیلال نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف وزارتیں نہیں بلکہ مشیر بھی پاس رکھیں گے بلکہ وہ معامنین خصوصی بھی پاس رکھیں گے تو انہوں نے آزادوں میں سے اٹھا کے دس بیس تیس معامنین خصوصی بنا دیئے تو وہ تو ادھر آ جائیں گے یہ پاس رکھیں تو ہیں باتیں بہت ساری ہیں ان کو فانڈز بھی جاری کر دیئے جو کہ سواب دیدی فانڈز ہوتے ہیں وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی جاری کر دیئے تو بہت ساری بات بہت بڑی بات ہے وہ تو پارٹی کے والے بھی ادھر آ جاتے ہیں تو یہ تو آزاد ہیں تو ان کو کیا ہے یہ بہت ساری نیگٹیو باتیں ہیں بہت سارے لیکن پاسٹیو بھی ساتھ ہیں اب آ جائیں جناب کہ اگر بلاول صاحب کے دل میں کبھی خلش اٹھی اور اقتدار کی خواہش جو معصومانہ خواہش ترپنے لگی دل میں تو اور وہ کہیں اتنی سادھی بات نہیں ہے یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے اس میں یہ کرنا ہوگا کہ پھر آپ کو پتہ آدھے تو وہ آگئے سابزادہ صاحب کے پاس اور ایم ڈوی ایپ کے پاس باقی چالیس بیالیس ازاد رہ گئے پتہ نہیں تب تک ازاد کتنے رہتے ہیں کیا پتہ نون کو جائن کر جائیں کچھ پیپس پارٹی کو کچھ ادھر ہو یا کچھ ازاد رہیں اور باقی جو سابزادہ صاحب کے ساتھ ہیں تو سابزادہ صاحب جاہیں گے تو وہ بلاول صاحب کے ساتھ جائیں گے ایسے تھوڑی ہوگا اب سابزادہ صاحب نے ہی فیصلہ کرنا حامد رضا نے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے عمران خان بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا قانونی طور پہ وہ سابزادہ حامد رضا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جانا کدھر ہے اور اگر انہوں نے ان کی مردی کے خلاف ادھر ادھر جانے کی کوشش کی تو فلور کراسنگ کا لا لگ جائے گا اور وہ خیر سے ماشاءاللہ ان کی سیٹیں فارغ ہو جائیں گی ان پچاس پہ الیکشن ہوئے تو کیا پتہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے ان پچاس میں سے کتنے جیتتے ہیں اور کتنے ہارتے ہیں معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں میں نے آپ کو بتایا نا یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ بلاول صاحب کی جب مرضی آئے وہ اس وقت کہے کہ جی شباز صاحب کو چلتا یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ان پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں میں ہوں بڑا کھلا ڈولا بندہ بھائی میں بڑی کھلی ڈولی بات کرتا ہوں ٹھیک ہو مجھے لگی لپٹی کی خود سمجھ نہیں آتی تو میں اپنے ویورز کو کیوں لگی لپٹی کے چکر میں بتاؤں ادھوری بات کروں ٹھیک ہے نا ادھوری میں بات کوئی کرتا ہی نہیں تو بات یہ ہے کہ شباز صاحب کب تک رہیں گے جب تک وہ خوش رہیں گے میرے سے بہت زیادہ آپ سمجھ دار ہیں میرے ویورز جب تک وہ خوش رہیں گے وہ کب تک خوش رہیں گے وہ خوش رہیں گے کہ جناب جب تک شباز صاحب سر تسلیم خم کیے رکھیں گے اب شباز صاحب سر تسلیم خم کب تک کیے رکھیں گے وہ ہمیشہ ہی کیے رکھیں گے کیونکہ نواز صاحب میں تو یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم سے کبھی وہ خم یوں ہو کہ سیدھا ہو جائے تو یہ بہت الگ سی بات ہے وہ پھر گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو یہاں تو خم خم ہی رہے گا کبھی خم میں دم آنا ہی نہیں ہے اب سمجھا گئے نا آپ کو نا شباز صاحب میں تو خم خم رہے گا خم میں دم نہیں آنا تو وہ جب خم میں دم آنے لگے تو وہ پھر نراض ہو جاتے ہیں اور وہ پھر جب نراض ہو جاتے ہیں تو ان کی محبت کم ہو جاتی ہے ہاں جی کبھی خم میں دم آنے لگے تو ان کی محبت کم ہو جاتی ہے اور جب وہ کم ہو جائے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے اب سمجھا گئے آپ کو ٹھیک ہو گیا نا تو ایسا نہیں ہونا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب نون لیگ نے ایک قسم کھائی ہے یہ میں ایک سلو سے کچھ چیزیں بات بتا رہا ہوں نون لیگ نے قسم کھائی ہے کہ اب کی بار ہم نے سر تسلیم خم کیے رکھا ہے ان کو اپنے لوگ ووٹر سپورٹرز سارے یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایک گدر سنگی آگئی ہے ایک فرمولہ آگیا ہے کہ یار اگر اسی طرح سے سر تسلیم خم کیے رکھونا تو وہاں گڑ بڑ نہیں ہوتی گڑ بڑ ہوتی ہی تب ہے کہ جب ان کو آنکھیں دکھاؤ گڑ بڑ ہوتی ہی تب ہے کہ جب گردن کو خم کر کے یوں کرو جیسے آپ کی گردن میں سریعہ آگیا ہوگا کہ تمہاری ایسی کی تحصیق وہ نہیں ہوگا نواز شریف صاحب اگر لندن میں بیٹھے ہوتے تو اس وقت ان کی ڈکٹیشن ان کا حکم ان کی بہت ساری چیزیں اور زیادہ چلنی تھی چونکہ اب وہ لاہور میں بیٹھے ہیں اور ساتھ قومی اسمبلی کے ابھی ممبر بھی ہیں ہو سکتا ہے کبھی کبار وہ چکر بھی لگائیں ان کی بیٹی پنجاب کی وزیرعالہ ہوں گی تو اگر انہوں نے یوں خم کو دم دیا تو پھر وہاں پر وہ آپ کو پتنے ہیں بہت سارے پیچ و خم آ جائیں گے ٹھیک ہے نا جی بہت ساری چیزیں مروڑ دی جائیں گی بہت پنجاب میں بھی اور بڑی گڑ بڑ ہو جائیں گی تو یہ آپ کو اب بہت سارے ڈارس کی سمجھ آ گئی ہوگی بہت ساری کڑیوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون نے کہا اگر یہاں مرکز میں کسی اور کی حکومت ہو تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ حکومت ہو سکتا ہے ہمیں پنجاب کے سلسلے میں بھی تنگ کرنا شروع کر دیں اب یہ تو نہیں ہے ایدھر چاچا کی حکومت ہوگی ایدھر بھتی جی کی حکومت ہوگی تو یہاں پہ کم از کم اتنا تو کوئی خدشہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے تنگ کریں گے تو نون کا پورے کا پورا کانسنٹریشن اسی بات پر ہے کہ ہم پنجاب کسی طریقے سے ایسے طریقے سے اس ناج پہ لائیں کہ مرکز میں کچھ بھی ہوتا ہے میں کہتا ہوں نا کوئی کہے کہ یہ تو ایک موجزہ ہوگا کہ شباز شریف مرکز میں ایک زبردست قسم کی پرفارمس دے دیں یہ تو ایک موجزہ ہوگا ٹھیک ہے نا مجھے تو موجزہ لگ رہا ہے نا جو موجزہ تو آپ کو پتا ہے موجزہ تو پھر بہت ہی اسے ایک ایمپاسیبل سی چیز ہوتی ہے نا اگر اس طرح کا موجزہ ہو جاتا ہے جو کوئی الگ بات ہے ورنہ وہ کہیں گے کہ جناب ہم پنجاب کو تو ایسی سٹیج پہ جائیں نا کہ وہ تو بلے بلے کرنے لگ جائیں پنجابی سارے مجھے تو نہیں لگتا خیر پنجابیوں نے جو ان کے ساتھ وفا کی ہے پہلے بھی انہوں نے بڑی سڑکیں بنائیں میٹرو بنائیں اورنگ ٹرین چلائیں آئی ٹی پارک بنائیں پتہ نہیں کیا کیا بنایا لیکن خان نے ایک ہی نعرہ لگایا نکدہ کوکا ڈٹھا لطوکا لب لب پہیا نہیں لب دا خان نے یہ نعرہ لگایا اور پھر اس کے بعد خیر سے ماشاءاللہ ساروں نکدے کوکے پہ فوکس کر لیا پنجابیوں کو تو یہ ہے تو اگر وہ پنجاب کو قابو کر لیتے ہیں اور پنجاب کو اس طریقے سے وہ آٹا گھی دالیں سب کچھ سستہ ترقی ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور اگر وہ اس طریقے سے کوئی لوگ ان کی طرف آج ہو ان کی پوری کانسنٹریشن ہے پنجاب کی طرف ٹھیک ہوگیا اچھا اب آ جائیں پیپس پارٹی کی طرف کیونکہ ہر کسی کے عزائم تو اپنے اپنے ہیں یہاں پر جس طریقے کی سیٹنگ کی گئی ہے آپ دیکھیں کہ چیئرمنٹ سینٹ بھی ان کا پریزنٹ بھی ان کا پھر ان صوبوں میں ان کے گورنر جدر ان کی حکومت ان صوبوں میں ان کے گورنر جدر دوسروں کی حکومت یہ بہت ساری بات ہیں نا بہت بڑی بات ہے اب مولانا صاحب کا بھی ظاہر ہے اب ان کو حساب نہیں مل رہا اب آ جائیں کہ جناب یہ جو صورتحال ازادوں کی خیبر پختونخواہ میں خیبر پختونخواہ میں اگر علی امین گنپور جو نامزاد ہوئے ہوئے ہیں وہی ہوں وزیرالہ وہ تو بن جائیں گے اب اس کے بعد کیا ہوگا مطلب اس سینیریو بہت ڈیفرنٹ ہے نا اور اگر وہ اچھا یہ بجٹ آیا اور جناب بجٹ سے اب اب آئی ایم ایف آیا آئی ایم ایف کی شرائط پیپس پارٹی کہتی رہے گی کہ جناب ہم اس پہ بھی تنقید کریں ہم بجٹ پہ بھی تنقید کریں دوسری بات یہ ہے کہ سنا یہی ہے کہ ڈار صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی کہ یہ تو وزیر خزانہ نہ ہو ایک اور کیانی صاحب تھے ازر بلال کیانی نا وہ ان کے نام پہ بھی غالباً ابھی تک اتفاق نہیں ہو پا رہا تو پھر لونگ لیگ کا وزیر خزانہ کون ہوگا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں نگران شمشاد اختر صاحبہ وہی وزیر خزانہ رہے ہیں اس کو مشیر خزانہ بنا کے تو پھر سینٹ کا تو وغیرہ وغیرہ تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ لونگ لیگ کو چاہیے کہ اس ہی کو بنائے رکھیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایکانومی کی پالیسیز کے بارے میں جب وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا ہی بندہ یا بندی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہی چاہیے کہ ان کو کیونکہ جو سارا کریڈٹ ڈس کریڈٹ والی بات ہو نا وفاق میں خاص طور پہ تو انہی کی طرف جائے کہ بھائی ہمیں تو وزیر خزانہ اپنا لگانے ہی نہیں دیا گیا تھا تو وہ بات یہ ہے کہ اس طریقے سے کہ وہ پھر جو ہے نا ساتھ ہی صورتحال وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں بھائی عساق ڈار صاحب بہت ساروں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے کیوں نہیں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنا حصہ مانگتے ہیں ڈار صاحب نے پہلے کہا ہوئے اپنے انٹرویوز میں کہا ہوئے اور میں ان کو وہ حصہ نہیں دینا چاہتا جس طرح سے وہ مانگتے ہیں اس وجہ سے میں ڈار صاحب نے مجھے یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ سولہ ماہ کی حکومت ختم ہوئی تو میں گیا تھا تو ملقات میں کی ہر بات مان کے پھر بڑی تنخواہ پر آئی ایم ایف کے پاس چلا جاؤں میرے پاس بھی یہ اپشن ہے جو کہ حفیظ شیخ صاحب کرتے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے حفیظ شیخ صاحب دوبارہ آج ہیں تو حفیظ شیخ صاحب نے ملک کی اکانومی کیلئے کیا کیا ہے ستیہ ناس کیا ہے زہداری صاحب کے زمانے میں بھی اور عبران خان صاحب کے زمانے بار بار حفیظ شیخ کیوں آ رہے ہیں اس لیے آ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں اب سمجھ آگئے نا آپ کو نا تو یہاں پر جو خم کرتا ہے نا اور دام نہیں آنے دیتا وہی کامیاب ہے تو بھلے وہ مہنگائی کتنے تک بھی پہنچ جائے اور جہاں ہر کسی کو پتا ہے ہر کسی کو پتا ہے نون کے اپنے ورکرز کو ووٹرز کو سپورٹرز کو ان کے رہنماؤں کو ہر کسی کو پتا ہے کہ مرکز میں نون نے کوئی تیر نہیں مارنا نون نے کچھ نہیں کیونکہ یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ آئیے محفقہ کرزہ آپ کو مل گیا تو بس مل گیا اس کی بنیاد پہ آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے کیا چائنہ کے سعودیہ کے یو اے ای کے وہ جو عربوں ڈالر آنے تھے اب نواز شریف تو آیا نہیں تو کیا وہ عربوں ڈالر آئیں گے اب نواز شریف نے خود کہا میں نہیں کہہ رہا ان کی اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں رانہ سناولہ نے ٹی وی پہ آ کے کہا نواز شریف نے جلسوں میں کہا مریم نواز نے جلسوں میں کہا مختلف ان کی اپنے سارے لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں واضح اکثریت ملے گی تو تب ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کچھ پنب سکتی ہے معیشت کچھ سنبل سکتی ہے اگلوں نے کہا نہیں بھئی ایسا نہیں ہے ہم نے بنانے سے پہلے گرانے کا بھی بندوبست کرنا ہے اب آپ کو واضح مل جائے تو کل کو اگر کوئی آپ نے اکڑ خانی دکھائی کوئی آنکھیں دکھائیں تو ہم کیسے گرا پائیں گے بات یہ ہے نا اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہاں بھی آپ نے آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے پجاب کی کونجی مروڑ دینی ہے کسی نہیں کس طریقے سے کیونکہ گورنر ہے ان کا ادھر سے آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے وہ بہت ساری معاملات ہوتے ہیں گھڑ بڑ کرنے کے لیے صدر بھی یہاں پر وفاق میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا ہے پیپلز پارٹی کا تو بڑی ارینجمنٹ انہوں نے ایسے طریقے سے رکھنے والوں نے رکھی ہے کہ یہاں پر ہر کسی کو پتا ہے کہ یہاں پر وفاق میں کوئی جوہ شیر لانے کے مترادف ہے یہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں نہیں بہہ جائیں گی کوئی نوم لیگ کوئی اتنا کمال کر لیں کیونکہ آئی ایم ایف کے کرز پہ پیسے تو ہیں کوئی نہیں ماشاءاللہ صرف ایم ایف کے کرز پہ ہم نے تو جینا نہیں ہے ادھر ادھر سے انواز شریف تو آئے نہیں کہ انواز شریف ابھی تک بھی خاموش ہیں تو ان کو خاموش کرایا بھی کیا ہے اور جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ خاموش ہیں تو اب یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ جو گورنمنٹ ہے ساتھ پھر ماشاءاللہ جن کو ان کے ٹاؤٹ فیصل ووڈا جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو چھ مہنے میں نہیں چلے گی تو اب ایسی صورتحال میں سٹاک ایکسینج کہاں پنپے گی کہاں پہ ایم ایف آپ کو کرزہ دے گا کہاں پر مہنگائی جائے گی کہاں پہ ڈالر کنٹرول ہوگا کہاں پہ پیٹرول کنٹرول ہوگا کیا کیا صورتحال ہوگی اور کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کچھ صحافی بھی کہ بھائی معاہدہ ان کے درمیان پکا ہوا ہے کہ پہلے تین سال آپ کر لو اور آخری دو سال تو یہ گڑے گڑی کا اگر کھیل ہی کھیلنا ہے اگر اگر اس طرح سے ہے مبینہ طور پہ تو پھر اور اس وجہ سے نام نہیں لیا جا رہا بتایا نہیں جا رہا پہلے تاکہ انٹرنیشنل ادارے کہیں پاکستان پر عدم اعتماد کر کہ کرز نہ روک لیں یا باقی کو مسئلہ خراب نہ ہو جائے اس وجہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ جی تین سال کے لیے اور پھر اس کے بعد دو سال کے لیے اور وہ پھر مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں اللہ ہی حافظ ہے حافظ صاحبی حافظ ہیں ٹھیک ہے نا امید آپ کو ویڈیو پسانا ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ